مغرب میں بڑھتی ذہنی بیماریوں کی وجوہات امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور چین میں بلخصوص نشہ، ذہنی دباؤ اور موت کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور شرح زندگی میں کمی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں خودکشی کی شرح نہائیت بلند ہو چکی ہے ایس ایس آر آئی جیسی سکون آور ڈرگز کے نسخہ جات کی طلب امریکہ میں پچھلے پندرہ سالوں میں تین گناہ بڑھ چکی ہے جبکہ اگلے دس سالوں میں ان کی طلب میں دو گناہ اضافہ متوقع ہے کئی ریاستوں میں ماری جوانہ کا استعمال حد سے بڑھ چکا ہے کیونکہ اس کا حصول ڈرکٹرین نسخہ جات کی بدولت ملنے والی سکون آور عدویات کے حصول سے زیادہ آسان ہے ہیروین کا استعمال بھی روز افضو ہیں جبکہ ذہنی دباؤ اپنے اروج کی سطح کو چھو رہا ہے مگر ان کی وجوہات کیا ہیں اور ایک جدید معاشرہ اتنی شدت اور تیزی سے ذہنی اور جسمانی صحت کے زبال کی طرف کیوں رما دما ہے اس زمن میں تین حالیہ برطانوی تحقیقات کچھ اہم عوامل اور وجوہات پر روشنی ڈالتی ہیں پہلی تحقیق ملین وومن سٹڈی کی ہے جس کے مطابق خوشی بزات خود انسان کی قائل نہیں مگر اس کے حصول کے خاطر اختیار کیے جانے والے گمراہکن رویے مثلاً تمباکو، الکوہل اور چینی وغیرہ جو کہ ڈپا مائن میں اضافہ کرتے ہیں دوسری تحقیق وائٹ ہال کی ہے جس کے مطابق شگر کے شدید دلدادہ افراد کے عام ذہنی امراض میں 23 فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جیسا کہ ڈسفوریا یعنی گبرہت یا استراب نامی بیماری یونیورسٹی آف بات کے تحقیق کے مطابق چینی کا بے حد استعمال ایک رد عمل کو جنم دیتا ہے جس کا نام گلائیکیشن ہے جو کہ ڈیمنشیا بیماری کا بنیادی انصر ہے یہ تینوں تحقیقات ہر پہ آخر نہیں مگر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ شگر کا بے حد استعمال ایک رغبت دلانے والا اثر پذیر انصر ہے اس کے علاوہ تمباکو، الکوہل، نیند کی کمی، مختلف نشے، موبائل فون اور ذہنی آوارگی بھی مختلف قسم کی لط یا ذہنی دباؤ کی بڑی وضوحات میں سے ہیں جو کہ نوجوانوں اور نو عمروں کو بلاخر موت کی طرف پہنچا دیتی ہے نوجوان اس تحقیق کو سمجھ نہیں پاتے کہ ایاشی اور خوشی ایک چیز نہیں اسی لئے وہ ایاشی میں خوشی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے چینی کا شکار ہو کر غیر فطری طریقوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ڈوپا مائن وہ نیورل ٹرانسمیٹر ہے جو کہ ہمارے ذہن کو بتاتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اس میں مزہ ہے اور مجھے یہ اور چاہیے مگر زیادہ ڈوپا مائن نشے یا لط کی طرف لے جاتا ہے اس کے برقس سیرول روٹین ایسا ٹرانسمیٹر ہے جو کہ ہمارے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ یہ اچھا ہے مگر اب کافی ہے اور اس کی انسانی جسم میں کمی انسان کو ذہنی دباؤ کی طرف لے جاتی ہے قابل فکر بات یہ ہے کہ یہ تمام بیماریاں اور گمرہ کو نادات دور جدید کی سوغات ہیں جو کہ مشرقی معاشروں میں بھی بڑی تیزی سے پنجے گار رہی ہیں کیونکہ مشرقی معاشرے بھی مغربی تہذیب کی چکاچون سے متاثر ہو کر اس بے سکونی کو اپنانے کے لیے تیار ہیں جو کہ انہیں ذہنی اور جسمانی بیماریوں کے دلدل میں گرانے کو بیتاب ہے ایمان کی کرن ہدایت کی جمع ویسال اردو